اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارمسیس وار میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم بارڈی رفلکس کے بارے میں جسے خانسی کہتے ہیں آج کل جو موسم ہے پاکستان میں کافی تھنڈا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں سموگ اور کچھ علاقوں میں فوگ ہے تو خانسی کو ہم اس موسم کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ پروپر انفارمیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خانسی ہماری بارڈی کا ایک نارمل رفلکس ہے جو کہ ہمارے سانس کی نالیوں اور پھرپڑوں کی حفاظت کرتا ہے یہ رفلکس کسی بھی چیز جیسے کہ بخارات ہو گئے دعا ہو گیا گرد یعنی دول مٹی یا پھر پولن یا پھر میڈیکیشن یا پھر کوئی بھی لنگز کی بیماری جیسے کہ دمہ ہو گیا جیسے ایسما کہتے ہیں یا پھر کورونیک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز سی او پی ڈی جیسے کہتے ہیں وغیرہ یہ ہمارے مطلب ایسے سٹیمولس ہے جو ہمارے کف ریسپٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہوتے ہیں تو جب ہمارے جسم کے کف ریفلکس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو خانسی ہوتی ہے ہمارے سانس کی نالیوں اور پھیپڑوں میں کف ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میوکس کی ایک تھن لیئر ان نالیوں کو کوٹ کرتی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے جیسے ہی کوئی فورن پارٹیکل سانس لیتے ہوئے ہماری باڈی میں آ جاتا ہے تو ہمارے ایئر ویز میں موجود میوکس اس کو انٹرپٹ کر لیتی ہے یعنی اس کو گھیر لیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کف ریسپٹرز اس فورن پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی کا پارٹ نہیں ہے یہ نارمل فینامینا نہیں ہے اس کے بعد کف ریسپٹرز جو ہے یہ برین کو میسیج سینڈ کرتے ہیں اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ برین جو ہے ابڈومن اور چیسٹ کے مسلز کو سگنل بھیجتا ہے کہ فورن سے ایک گہری سانس کی ضرورت ہے اور فورن سے ایک گہری سانس لی جائیں اور لنگز جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور ہوا کو جمع کرتے ہیں جسے ہم گہری سانس لیتے ہیں تو لنگز ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں پھر چیسٹ اور ابڈومن کے مسلز جو ہیں لنگز پر پریشر ڈالتے ہیں تاکہ اس فورن پارٹیکلز کو مو یا نا کے ذریعے باہر نکالا جا سکے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ اس پارٹیکل کو باہر نکالتے ہیں جو ففٹی مائلز پار آور کافی سپیڈ ہے یہ اس سپیڈ کے ساتھ پارٹیکل کو موف کرتا ہے یہ سارا پروسس اس وقت تک ریپیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی کانٹینویسلی ہوتا ہے جب تک کہ وہ فورن پارٹیکل ہماری باڈی سے نکل نہ جائے اس لیے خانسی ہوتی ہے اور یہ کبھی کبھار کی خانسی ہمارے جسم کا ایک پروٹیکٹیو فنکشن ہے اور یہ نارمل ہے لیکن اگر خانسی لگتار ہونے لگے اور چار سے پانچ دن ہو گئے ہوں یا تین سے چار ہفتے گزر گئے ہوں تو یہ نارمل خانسی نہیں ہے اب آپ کو اپنے ہیلتھ کیر پروائیڈر سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس خانسی کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ آج کل کا موسم ایسا چل رہا ہے کہ اس میں فاغ اور سموگ میں بہت سے پارٹیکلز ہیں جو ہمارے سانس لینے میں ایک تو پہلے دشواری ہوتی ہے اوپر سے وہ ہمارے ایرویز میں ٹریپ ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے تو اپنا خیال رکھیں اور اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ پہ آمان